اکرام صاحب انڈیا کے شہر گجرات میں رہتے تھے جہاں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہے تھے عید پر اکرام صاحب نے گائیں کی قربانی کی تو محلے کی ہندووں کو پتا چلا تو وہ اکرام صاحب کو بیوی سمیت قتل کر کے چلے گئے جب ان کی بیٹی شکیلہ محلے میں قربانی کا گوشت دے کر گھر لوٹی تو سامنے کا منظر دیکھ کر چیخ اٹھی اور جب باہر گئی تو وہی ہندو اسے مارنے کے لیے اس کی طرف لپکے اور بولے جس کے نام پر ہماری گائیں ماتا کی قربانی کی ہے اسے بولو اب تمہیں بچا لے اتنا تھا کہ جیسے ہی وہ اسے مارنے لگے تو شکیلہ نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیوں کہ دس دلحج کو آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا مگر اس سے پہلے ہی ایک اعلان نے سب کو سوچ میں مبتلا کر دیا تھا اعلان کچھ یوں تھا کہ اگر کسی نے ہمارے دھرم پر انگلی اٹھائی یا ہماری گاؤں ماتا کو قتل کر کے ہمارے بھگوان کی توہین کرنا چاہی تو ہم سخت سے سخت کاروائی کریں گے یہ مت بھولیں کہ قانون ہمارے ساتھ ہے دس طرح تم لوگ ہمارے گاؤں ماتا کو قتل کرو گے پھر ہم بھی تم لوگوں کے گھروں میں گھس کر یوں ہی قتل کا بدلہ لیں گے یہ اعلان سبھی مسلمانوں نے سنا تھا اس سختی کے بعد آخر وہ سنت ابراہیمی کو کیسے انجام دے سکتے تھے آج جمعت المبارک کا دن تھا اثر کی نماز ادا کرنے کے بعد شکیلہ نے قرآن پاک کھولا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی وہ ابھی قرآن مجید پڑی رہے تھے کہ گلی سے لوگوں کا ایک حجوم سا گزرنے لگا جنوں نے دھول اور دھنکے اٹھا رکھے تھے اور مسلسل بجائے جا رہے تھے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا سپیکر رکھا ہوا تھا جس پر جے شری رام اور عوم شری رام جیسے گانے لگے ہوئے تھے وہ لوگ بھجن لگاتے بھگوان کا نام کا چاپ کرتے نعرے لگاتے اس گاؤں سے گزر رہے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گاؤں مسلمانوں کا ہے یہاں پر کٹر مسلمان رہتے ہیں ہندووں کا تو ایک بھی گھر نہیں تھا مگر اس کے باوجود ساتھ ہی موجود دوسرے گاؤں کے ہندو اکثر یہاں پر وویلہ کرنے آ جایا کرتے تھے زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد شکیلہ نے قرآن پاک کھولا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگی وہ ابھی قرآن مجید پڑھی رہے تھے کہ یہ سب شروع ہو گیا یہ سب کچھ وہ اکثر جمعے کے روز ہی کیا کرتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے نزدیک جمعے کے روز کو بڑی اہمیت حاصل ہے جب مسجد میں آزان گونچ تھی اور مسجد میں نات شریف پڑھی جاتی تو یہ ہندو بھی اپنے بھگوان کے نعرے لگاتے ہوئے فوراں مسلمانوں کے محلے میں داخل ہو جاتے اور کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اگر لڑائی ہوتی تو سرسر فیصلہ ہندووں کے ہی حق میں ہونا تھا اس لئے مسلمانوں کو سبر کی گھونٹ پینے پڑتے ابھی بھی شکیلہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی کہ جب بہار سے گانے اور ڈھول دھماکوں کی آواز پر وہ فوراں استقفار کا ورد کرنے لگی قرآن پاک کو بند کر کے اپنے سینے کے ساتھ لکا لیا اور گہری سانس خارش کر کے کہنے لگی کہ کتنے بد لحاظ لوگ ہیں یہ اپنے گاؤں میں جا کر یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے ہم نے تو کبھی ان لوگوں کو ان کی عبادت میں خلل نہیں ڈالا پھر یہ لوگ ہمارے ساتھی کیوں اس طرح کا رویہ روا رکھتے ہیں شکیلہ کی ماں رضیہ نے یہ سنا تو اپنی بیٹی کو خاموش رہنے کی تلقین کرنے لگی کہنے لگی کہ دروازے کھڑکیاں بند کر لو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ ہندو کس قدر ہر دھرم قسم کے تھے ایک مرتبہ گھر کا دروازہ یوں ہی کھلا تھا تو گھر میں گھوسائے تھے گھر میں گھوس کر اپنے بھگوانوں کے نارے لگانے لگے اور سمان کی دوڑ پھوڑ بھی کرنے لگے نجانے ایسا کرنے سے انہیں کیا ملتا تھا یہ شر پسندی کر کے وہ کیا جتانا جاتے تھے برحل شکیلہ کمرے میں داخل ہو چکی تھی اسی تو اب یہ فکر لاحق تھی کہ اس کی ابا جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے ہوئے تھے پچھلی مرتبہ بھی جب وہ جمعہ پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تھے تو ہندووں سے لڑائی ہو گئی تھی ہندو نے اکرام صاحب کو بہت مارا تھا نجانے اب کیا ہوتا کچھ دیر بعد اکرام صاحب بھی گھر آ چکے تھے موہی موہ میں بڑھ بڑھا رہے تھے شکیلہ فوراں باہر نکلی اور ان سے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا اکرام صاحب کہنے لگے کہ جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو ہندو کے ازگیروں نے عجیب و غریب ہی شر پسندانہ نعرے لگانا شروع کر دیے یہ تو سات لوگ تھے جنہوں نے معاملہ رفع دفع کروایا مگر یہ لوگ نجانے خود کو کیا سمجھنے لگے تھے اکرام صاحب اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ انڈیا کے شہر گجرات کے ایک گاؤں میں رہنے والے تھے جس قدر مشکلات انہیں وہاں پر سہنی پڑھ رہی تھی یہ صرف وہی جانتے تھے اتنے وسائل بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا گھر بات چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے بس اب تو صبر کے ہی گھونٹ انہیں وہاں پر پینے تھے ہندو بلا وجہ ان کو تشدد اور زیادتیوں کا نشانہ بناتے رہے تھے مگر وہ اپنی آواز ہندو کی خلاف بلند کرنا بھی چاہتے تو کوئی ان کی سننے والا نہیں تھا خاص کر جب عید قربان ہوتی تو ہندو تو مسلمانوں کی خلاف مزید ہی گھیرہ تنگ کر دیا کرتے تھے پچھلے دس سال سے اس گاؤں میں کسی نے بھی عید قربان پر قربانی نہیں دی تھی دس سال پہلے گاؤں میں ایک شخص تھا جس نے اپنے مویشی پال رکھے تھے عید کے روز جب اس نے ایک گائیں کی قربانی کی تو اس کا جو حشر ہوا تھا وہ دیکھ کر تو سب مسلمان پنہا مانگنے لگے تھے یہاں تک کہ کئی ہندو بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہاں پر تو ظلم ہوا ہے اس کے بعد دس سال تک کسی نے بھی اس قاؤں میں قربانی نہیں کی تھی شکیلہ اکرام صاحب کی اکلوتی اور لادلی بیٹی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس دفعہ قربانی کریں گے جب اکرام صاحب نے یہ بات سنی تو سوچ میں پڑ گئے کہنے لگے کہ بیٹا ہم قربانی تو دے دیں مگر تم جانتی تو ہو کہ ہم کسی اسلامی ملک میں نہیں بلکہ بھارت میں رہتے ہیں اور یہاں پر کس قدر سختی ہے قربانی کرنے پر یہ لوگ اس جانور کو اپنی ماں سمجھتے ہیں اور اگر ہم سنتے ابراہیم کی ادائیگی کے لیے قربانی کر بھی دے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم ان کے دھرم کی توہین کر رہے ہیں ہم ان کی ماں کو قتل کر کے کھا رہے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے برحل اس مرتبہ تو اکرام صاحب کا بھی دل تھا کہ وہ قربانی کریں ان کے پاس اتنی رقم تھی کہ وہ ان سے قربانی کا جانور خرید کر اس کی قربانی کر سکیں مگر ڈر تھا تو صرف ہندووں کا اگر ہندووں کو پتہ چل جاتا تو یقیناً وہ کچھ بھی کرنے سے باز نہ آتے اید آنے میں ابھی ایک دو روز باقی تھے جب شکیلہ ایک مرتبہ پھر زد کرنے لگی کہ ابا ابھی تک آپ قربانی کا جانور لے کر نہیں آئے اکرام صاحب کہنے لگے کہ میرا دل ہے کہ میں گائیں کی قربانی کروں مگر دوسرے گاؤں کے ہندووں کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا وہ لوگ اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ جب گلی سے شور شرابے کی آواز آنے لگی شور کی آواز سن کر اکرام صاحب فوراں گھر کے باہر سے نکلے اس قدر چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی کہ شکیلہ اور اس کی ماں بھی دروازے پر آ کر کھڑی ہو چکی تھی کہنے لگی کہ اللہ خیر کرے اب کیا ہو گیا ہے آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا اس گاؤں میں لگا ہی ہوتا ہے جو صرف اور صرف ہندووں کی وجہ سے ہی لگتا تھا وہ کبھی بھی مو اٹھا کر یہاں پر آ جاتے اور بلا وجہ ہی لوگوں کو تنگ کرنے لگتے ان کی خلاف کوئی نہ کوئی ماجرہ رکھ کر لڑائی مول لیتے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے اکرام صاحب گھر کے باہر نکلے تو ایک بڑے شخص کو بری طرح سے مارا جا رہا تھا وہ بڑا شخص ریڈی لگاتا تھا اس کو مارنے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ ہندو ہی تھے یہ مسلمان آگے بڑھ کر اسے روکنے لگے اور صلح سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرہ ہے آخر کیا ہوا جو آپ اسے مار رہے ہیں وہ ہندو بپھر کر گالم گلوش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ اس کمینے سے پوچھ یہ ہمارے مندر کے باہر کھڑا کیا کر رہا تھا وہ ایک مرتبہ پھر بڑے شخص کو مار چکے تھے اکرام صاحب نے اس بڑے شخص کو تھاما کہنے لگے کہ چاچا آپ ان کے مندر کے باہر کیا کر رہے تھے وہ چاچا درد کی تاب نہ لاتے ہوئے رونے لگا تھا کہنے لگا کہ میں تو وہاں پر بیٹھا چنے بیچ رہا تھا وہاں پر اچھی بکری ہو جاتی ہے جب یہ ہوئی بیٹھ بیٹھ کر دل بوجل ہونے لگا تو میں دل ہی دل میں اللہ پاک کے ناموں کا ورد کرنے لگا دھیمی آواز میں اللہ پاک کے ناموں کا ورد کر رہا تھا درود شریف پڑھ رہا تھا کہ جب یہ ہندو میرے پاس سے گزرے مجھ سے چنے لینے کے لئے آئے تھے مگر جب انہوں نے مجھ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنا تو غصے سے بپھر اٹھے لوگوں کا مجمع کٹھا کر لیا کہ یہ ہمارے بھگوان کو چیلنج کر رہا ہے دیکھو تو مندر کے سامنے اپنے خدا کو بلا رہا ہے بس اتنی سی بات پر بات پھیلی اور اس بزرگ شخص کو مارتے ہوئے وہ لوگ یہاں تک لے آئے تھے مجبوراً ضبط کرتے ہوئے مسلمانوں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے اور معافی مانگتے ہوئے کہنے لگے کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اس بڑے شخص کے زخموں پر مرحم رکھی جا رہی تھی اور وہ رو رو کر بس اپنی بیبسی کا اظہار کیے جا رہا تھا کہ بظاہر تو بھارت کو سبھی اقلیتوں کے لیے برابر سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے سبھی لوگوں کو برابر کی حقوق دیے جاتے ہیں مگر حقیقت کیا تھی یہ صرف اور صرف وہاں پر گاؤں اور بستیوں میں رہنے والے اور مسلمانی جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کس طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا آئے روز ہندو شرپسند لوگ مسلمانوں کے گھروں میں گھوز کر ان کی توڑ پھوڑ کرنے لگتے کچھ سمان پسند آتا تو اٹھا کر لے جاتے اور مسلمان مضمت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے ایک مرتبہ تھانے میں ریپورٹ درج کروانے کے لیے گئے تو وہاں پر بھی گھنٹوں انتظار کرنا پڑا تھا انتظار کرنے کے بعد جب پولیس افسر نے ان کی درخواست سنی تو الٹا ان کے سامنے جو شرط رکھی وہ سن کر ان کے وجود لیرس چکے تھے وہ پولیس افسر کہنے لگا کہ میں تم لوگوں سے درخواست کروں گا جب تم لوگ سامنے بھگوان کی مرتی کے آگے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرو گے جب تک تم لوگ ہمارے بھگوان کو نہیں پوچھتے ہمارے بھگوان کو نہیں مانتے میں تم لوگوں کی کسی بھی ریپورٹ کو درج نہیں کرنے والا اتنا سننا تھا کہ وہ مسلمان الٹے قدموں واپس آ چکے تھے کہنے لگے یہاں پر خود پر کیے جانے والا ظلم تو منظور ہے مگر ہم کبھی بھی اپنا دھرم نہیں بدلیں گے بلکہ اسلام پر ہی اپنا خاتمہ کریں گے جیسے جیسے عید کے روز قریب آ رہے تھے اس گاؤں میں رہنے والے ایک شخص کے ساتھ اکرام صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر منڈی جائیں گے اور وہاں سے قربانی کا جانور لے کر واپس آ جائیں گے یہ کام انہوں نے بڑی رازداری کے ساتھ کیا تھا سارے پیسے انہوں نے اپنے پاس چھپا رکھے تھے اور پھر رات و راتی شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے عید آنے میں صرف دو دن ہی باقی تھے اگلے روز وہ منڈی پہنچے اور وہاں پر مناسب دام میں ایک گائیں خرید لی تھی اس گائیں میں ان کا اور ان کے دوست کا حصہ تھا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بس اب رات ہونے کا انتظار کریں گے تاکہ رات کے وقت وہ اپنے گاؤں میں پہنچیں اس وقت بھی ہندو اپنے گھروں میں سو چکے ہوں گے اگلے روز ویسے بھی عید ہوگی اور یوں گائیں کی قربانی کر دیں گے اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی اس بات پر اکتفا کیا اگلے روز ایسے ہی رات گہری ہوئی تو وہ شہر سے گاڑی میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچے تھے ہر سو گھور اندھیرہ تھا یہی تو وہ چاہتے تھے دلی دل میں اکرام صاحب یہ بھی دعا کر رہتے کہ بس وہ سنتے ابراہیمی کی ادائیگی خیر و آفیت سے کر لیں کسی بھی طرح کا کوئی مستہ بھی پیش نہ آئے رات و رات وہ گائیں لے کر گھر پہنچ چکے تھے بڑے دھیرے سے شکیلہ اور رضیہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا اس گائیں کو بجائے سہر میں باندھنے کے انہوں نے اپنا کمرہ خالی کر دیا تھا جہاں پر اس گائیں کو رکھنا تھا کیونکہ اگر گائیں کے بولنے کی آواز باہر تک جاتی تو نہ جانے ہندو کیا کر بیٹھتے رضیہ اور شکیلہ بہت خوش ہوئی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے لگی مگر اسی کے ساتھ ان کے دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ پکڑے نہ جائیں پھر خوشی بھی تھی کہ وہ پہلی مرتبہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرنے والی ہے اگلے روز عید کا دن شروع ہو چکا تھا اور اسی سوچ کے ساتھ پورے گاؤں میں ہندو گھومنے لگے تھے مسلمانوں کے گھر کے دروازے کھٹکا کھٹکا کر ان کی دیواروں سے پھلانگ کر دیکھ رہے تھے کہ کوئی عید قربہ پر قربانی تو نہیں کر رہا کہ ہندو دیوار پھلانگ کر اکرام صاحب کے گھر بھی دیکھ رہے تھے مگر چونکہ گھر میں باہر کوئی بھی جانور نہیں تھا اس لیے وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے پورے گاؤں میں تو گھوڑ سناٹا چھایا ہوا تھا گلیوں میں اگر بچے تیار ہو کر نکلتے تو ہندو ان کو بھی مارنے لگتے عجیبی فساد اس وقت یہاں پر مچا تھا جیسے ہی وہ ہندو دورہ کرنے کے بعد اس گاؤں سے گئے تو اکرام صاحب خاموشی سے مسجد میں گئے عید کی نماز ادا کی اور پھر وہاں پر ہی موجود ایک کسائی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے لگے یہ سب کچھ بڑے ہی رازداری کے ساتھ ہو رہا تھا گھر آ کر اس کمرے میں ہی گائیں کی قربانی کرنی تھی کیونکہ خون کا ایک کترہ بھی گھر سے باہر نکلتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا جیسے ہی گائے کی قربانی ہونے لگی تو رضیہ کی آنکھوں سے آنسوں گرے تھے روتے ہوئے اس نے جھولی پھلا کر اللہ کی حضور دعا کرنا شروع کر دی کہنے لگی کہ میرے اللہ نہ جانے کتنے لوگوں نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے اپنی جانے گوا دی ہیں اور یہ ہندو شر پسند نہ جانے کب تک ہم پر ظلم کرتے رہیں گے یا تو ہمیں اتنا رزق عطا کر کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کہیں اور جا کر بسنے لگے یا پھر ان ہندووں کو ہدایت دے کہ یہاں پر ظلم کرنا بند کر دے اسی کے ساتھ ہی اللہ وقبر کے ساتھ گائے کے گلے پر چھوری پھر چکی تھی اکرام صاحب نے شکر الحمدللہ کہا تھا شکیلہ بھی بہت خوش تھی اور یہی دعا کرنے لگی کہ اللہ تعالی میرے ابا کی دی گئی قربانی کو قبول کرے گائے کے خون کا ایک کترہ تک گھر سے باہر نہیں جانے دیا گیا وہی پر کمرے میں ہی ایک کونے میں ایک گڑا کھودا گیا تھا اور سارا خون فرش سے کپڑے میں بھگو کر زمین میں نچوڑ دیا گیا تھا کیونکہ اگر ایک کترہ بھی باہر جاتا کچھ بھی ہو سکتا تھا کمرے میں ہی گائے کے گوشت کے ٹکڑے کیے گئے اور پھر حصے بنا کر رکھے گئے شکیلہ مسکرا رہی تھی باہر جا کر گاؤں میں بھی دیکھا گیا وہاں پر ہندو موجود نہیں تھے اس لیے شکیلہ نے سوچا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر خود گوشت دینے جائے شکیلہ نے ایک تھال میں گوشت کے پیکٹ اٹھائے اور اس کے اوپر سفید رنگہ کپڑا دے دیا جس سے یہی لگے کہ وہ کوئی سمار اٹھا کر لے جا رہی ہے وہ خوشی خوشی گاؤں کے گھروں میں جا کر دروازہ کھٹ کھٹا کر گوشت دینے لگی اور لوگ چھپتے چھپاتے وہ گوشت رکھتے ڈرتے یوں رہے تھے کہ جیسے کوئی گناہ کر رہی ہو برحل شکیلہ یہاں پر گوشت دینے میں مصروف تھی جبکہ وہی گھر جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں تو اس کو کانو کان خبر نہیں تھی کسائی جیسے گھر سے باہر نکلا تو اس کی سفید گرتے پر ہلکی ہلکی خون کے دھبے موجود تھے جن کو وہ چھپاتا ہوا جا رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر گزرنے والا ایک ہندو اس کے جسم پر لگے ہوئے سرک دھبے دیکھ چکا تھا وہ اکیلا تو خود کچھ نہیں کر سکتا تھا فوراں بھاگ کر اپنے گاؤں میں گیا اور گاؤں میں سب کو بتانا شروع کر دیا کہ اتنا منع کرنے کے باوجود ہماری گاؤں ماتا کا قتل کر دیا گیا ہے ان مسلمانوں نے ہماری ماں کا قتل کر دیا میں وہ گھر دیکھایا ہوں جس گھر میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے وہ کسائی بھی اپنے گھر کو جا چکا تھا پیچھے اکرام صاحب اور رضیہ ہی تھے جو کہ بچا وہاں گوشت رکھ رہے تھے اور باقی تمام تر چیزیں سمیٹ رہے تھے ابھی یہ سب چل رہا تھا کہ دھڑا دھڑ ان کے دروازے پر دستک ہونے لگی اکرام صاحب تو کچھ سوچ میں پڑ چکے تھے کہ کون ان کے دروازے پر اس قدر سختی سے دستک دے رہا ہے وہ اپنے ہاتھ پوچھتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھول کر پوچھنے لگے کہ کون ہے کہ تب ہی کئی ہندو دھکے مار کر اندر داخل ہوئے تھے اکرام صاحب توازن برقران نہ رکھ سکے اور موں کے بل زمین پر گر گئے وہ ہندو اگلے ہی پل اکرام کو پکڑ چکے تھے کہنے لگے کہ تو نے ہماری گاؤں ماتا کا قتل کیا ہے تجھے کون سی زمان سمجھاتی ہے جب کہا تھا کہ ہماری گاؤں ماتا کو ہاتھ مت لگانا مگر تو ہماری ماں کو کٹ کر کھا رہا ہے اکرام صاحب تو پریشان سے ہو چکے تھے کہنے لگے کہ ایسا یہاں پر کچھ نہیں ہوا ہم نے کوئی گائے نہیں کٹی مگر اگلے پل وہ لوگ کمروں میں گھس چکے تھے رضیہ کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا رضیہ اپنا موں چھپاتی کونے میں کھڑی ہو چکی تھی مگر وہ اس کمرے تک پہنچ ہی چکے تھے جہاں پر گائے کو باندھا گیا تھا وہاں پر ابھی بھی گائے کے ٹکڑے ہڈیا اور کھال پڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ غصہ ہو گئے وہی پر پڑاوا چاکو اٹھایا اور آ کر رضیہ کو تھپڑ مارنے لگے رضیہ ان لوگوں کو خدا کے واسطے دینے لگی مگر وہ اس قدر مشتل ہو چکے تھے کہ دو بردوں نے رضیہ کو پکڑ لیا اس کی چادر تو کپ کی نیچے گر چکی تھی اس کی مو پر تھپڑوں کی بچھاڑ کرتی میں نے کیا کیا ہے میرا کیا قصور ہے ہم لوگوں نے کبھی تم لوگوں کے دین پر حملہ نہیں کیا نہ ہی تم لوگوں کے خلاف کوئی بات کہی ہے تم لوگ کیوں ہماری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو وہ ابھی اتنا بولی رہی تھی کہ اس شخص نے چاکو رضیہ کے پیٹ پر گھوپ دیا اور پھر اسی چاکو سے اس کی گردن پر چاکو پھیڑ دیا کہنے لگا کہ ایسے ہی ہماری گاؤ باتا کو مارا تھا نا اب دیکھنا تم لوگوں کا بھی وہی حشر کروں گا رضیہ کی فلک شگاف چیخے باہر سنی گئی تو اکرام بھی خود کو چھڑواتا ہوا بھاگ کر اندر آیا تھا مگر سامنے جس حالت میں اس نے رضیہ کو دیکھا تھا وہ تو سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا کیونکہ رضیہ کی گردن کٹ چکی تھی خون سے پورا وجود تر تھا اکرام رونے لگا اگلے پن لوگوں نے اکرام کو بھی بے ہجاب کرنا شروع کر دیا اس کے کپڑے پھار دیئے اس کے مو پر موجود داڑی کو گائے کی خون سے رگنے لگے کہنے لگے کہ تیری بلی ہم گاؤ ماتا کو چڑھائیں گے تو نے ہماری گاؤ ماتا کو قتل کیا نا دیکھ ہم تیرا کیا حشر کرتے ہیں ہم تجھے یہاں نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں کے سامنے عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ تم لوگوں کو پتا چلے ایسا کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے وہ گھسیٹ کر اکرام کو باہر لے کر گئے تھے اور پھر سب ہی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ دیکھو جو ہماری گاؤ ماتا کے ساتھ برا کرتے ہیں ہم اس کا کیا حشر کرتے ہیں اگلے ہی پل انہوں نے چاکو اٹھایا اور اکرام صاحب کی گلے پر پھیڑ دیا اکرام صاحب کی زبان پر کلمہ شہادت تھا وہ اللہ تعالی کی وحدانیت بیان کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے وہ قربان ہو چکے تھے جبکہ ہندو کہکہ لگا کر ہس رہے تھے وہ سب ہی مسلمان جو کہ وہاں پر منڈیروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے ان کی روح تک لرس چکی تھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے شکیلہ پورے گاؤں میں گوش پانٹنے کے بعد واپس پلٹی تھی کہ جب اس کی نظر بیچ چرہائے پر اپنے باپ پر گئی وہ چیخ مار کر وہیں گر چکی تھی ہندو نے جب یہ دیکھا کہ شکیلہ بھی اس کی بیٹی ہے اور اپنے ہاتھ میں موجود تھال میں گوش گھر گھر بانٹ رہی ہے تو وہ لوگ شکیلہ کے پاس آئے شکیلہ رونے لگی ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ مجھے مت مارو میں نے تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑا میرے ماں باپ کو کیوں قتل کیا تم لوگوں نے کیوں تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا کیوں انسانیت نہیں تم لوگوں میں مگر وہ لوگ شکیلہ کو بھی مارنے لگے تھے شکیلہ مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے لگی کہ تب ہی ایک ہندو کہنے لگا کہ بہت شوق ہے نا گاؤ ماتا کی قربانی کرنے کا اپنے خدا کو قربانی کرتے ہو نا اب بلاؤ اپنے خدا کو وہی تمہاری مدد کرتا ہے اتنا سننا تھا کہ شکیلہ رونے لگی روتے ہوئے اس نے بے ساختہ آسمان کی جانب دیکھا تھا کہنے لگی کہ میرے اللہ میری مدد کر میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے ان ظالم درندوں کے بیچ میں میں پھاس شکی ہوں میری مدد کر میں بے بس ہوں ان لوگوں نے میرا کوئی سہارا نہیں چھوڑا مگر ہندو اس کا اور اسلام کا مزاک اڑا رہے تھے ہاتھ میں چاکو لیے شکیلہ کی گردن کاٹنے لگے کہ اسی وقت گاؤں کے گھروں سے لوگ باہر کو نکل آئے سب کی زبان پر اللہ اکبر کا نعرہ تھا اور آگے بڑھ کر ان ہندووں کو گھیڑ لیا وہ ہندو گھبرا چکے تھے مگر ہاتھ میں اٹھایا وہاں چاکو وہ مسلمانوں کی طرف بڑھانے لگے مگر مسلمانوں نے آگے بڑھ کر انہیں مارنا شروع کر دیا مار مار کر انہیں لہو نوہان کر دیا یہ پہلی مرتبہ تھا جب انہوں نے یہ ہمت دکھائی تھی وہ ہندو ڈر کر وہاں سے بھاگ نکلے شکیلہ کے تو گھر کا نقشہ بدل چکا تھا اب مزید چپ رہنا آسان نہیں تھا شکیلہ خود اپنے باپ اور ماں کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے پولس تھانے کے باہر پہنچی بقائدہ احتجاج کیا گیا جس کے بعد مسلمانوں پر ظلم کرنے والے اور قاتلوں کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈالا گیا جس کے بعد مسلمانوں پر ظلم کرنے والے